جو لوگ جہازوں میں بہر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں وہ سمندر میں خداوند کے کاموں کو اور اس کے اجائب کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ حکم دے کر توفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہیں وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراو میں اترتے ہیں پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑکھڑاتے اور حواس باغتہ ہو جاتے ہیں تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے وہ آنڈھی کو تھما دیتا ہے اور لہری موقوف ہو جاتی ہیں تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں یوں وہ ان کو بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیتا ہے کاش کے لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی بڑھائی کرے اور بزرگوں کی مجلس میں اس کی حمد وہ دریاؤں کو بیابان بنا دیتا ہے اور پانی کے چشموں کو خوشک زمین وہ ذرخیز زمین کو سہرائے شور کر دیتا ہے اس لیے کہ اس کے باشندے شریر ہیں